موسیقی اسلام علیکم خیلطین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم شوف میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کل کی خبروں میں جو سب سے یادہ اہم اور گرمہ گرم خبر چلتی رہی ہے وہ نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے شوکت خانم آصفتال اور امران خان کے خلاف کی تھی جس پہ میں خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دہتوں کی پیار بھی چکھٹے ہیں بندہ پوچھے کہ رمیان کا مہینہ ہے اور حسفتالوں کے تڑا تڑا فانڈ کٹھے ہو رہے ہیں اور اسی مہینے میں جو مخیر حضرات ہیں اور جو سخی لوگ ہیں وہ سارے سال کے لیے غریبوں مسکینوں کے علاج کے لیے فانڈ دیتے ہیں اور اگر خواجہ صاحب کو سیاسی فائدہ حاصل بھی کرنا چاہتے تھے تو کیا تمہارے خیال میں خواجہ صاحب کو اس سیاسی فائدے کا عشر اشیر بھی حاصل ہوا ہوگا میں کہتا ہوں کہ کل میں نے یہ محسوس کی ہے جس بندے سے میں نے بات کی ہے جو بندہ بھی مجھے ملے اللہ جانتا ہے اس نے اتنی باتیں کی ہیں یہ خواجہ صاحب کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف کے یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کون سا اپنا سکینڈل آپ نکال کے لائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے تحریک انصاف کے خلاف یہ دوسرا غلط سٹروک کھیل ہے سب سے پہلا جو منارے پاکستان پر جلسے کی ضرورت سے زیادہ مخالفت کر کے اور دوسرا گزشتہ روز یہ شوکت خانم کے بارے میں یہ گلف شانی کی ہے اور کوئی شخص کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اوہ بابا آپ تحریک انصاف کی مخالفت کرو ڈٹ کے کرو کھل کے کرو جو مرضی کرو یار خدا کے لیے آپ شوکت خانم ہسپٹل کو تو اس سے دور رکھو یار یہی آپ ذہن میں سوچ لو کہ آپ لوگوں نے تو ہیلیکپٹروں میں اور جادوں میں بیٹھ کے امریکہ یا لندن علاج کرنے کے لیے چلے جانے ہیں آپ لوگوں کو تو ادھر کا ڈاکٹر ویسے ہی بارہ نہیں کھاتا اور ادھر اگر کوئی بندہ ایسا لگا ہوا ہے کوئی ایسا آدارہ لگا ہوا ہے کہ مسکینوں غریبوں کا بھی چلو علاج ہو جائے میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بڑا میں اس کی طریفیں کرنی چاہتا ہوں ہزار اترازات کیے جا سکتے ہیں یار ایک سال میں ایک بندہ بھی اگر اسے ادھر سے غریب آدمی شفاہ پاتا ہے تو اللہ جانتا ہے صرف اس کی وجہ سے وہ ایک بندے کی وجہ سے میرا کل سے خون کا ہوتا ہے اور اگر اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اب عمران خان کے خلاف ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب آپ اپنی فرسکریشن اور اپنا غصہ شوکت خانم ہاسپیٹل پہ نکال رہے ہیں اس سے کس کا بھلا کر رہے ہیں یہ اس پہ مرکل کوئی دو آرہ نہیں ہو سکتی بندہ ان کو یہ سمجھائے کہ پائی جی آپ کے اپنے جو سرکاری حسبتال ہیں ان میں چھے مہینے تو ڈاکٹر ہڈتال پہ رہتے ہیں باقی چھے مہینے وہاں پہ اگر کوئی مسکین کی سفارش ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے دوجہ بندے کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر یار کو ادھارہ لگا ہوا ہے کسی مسکین کو پوچھنے یا اس کا علاج کرنے یا اس کو دعا دارو دینے تو آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کونسی سیاست کرنے بیٹھ دیں آپ کدھر جا کے نکروں میں گڑی اپنی وار رہے ہیں ستے ٹریک پہ آپ گڑی لے کے جائیں میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سیاست بھی ہے اگر آپ اسے سیاسی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا سیاسی فائدہ حاصل کیا ہے آپ نے اُلٹا اپنا سیاسی نقصان کی ہے آپ نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی طرف میں یہ نہیں کہتا میں اس ملک میں جو نفرت کی سیاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ برابر کے ذمہ دار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں پارٹیوں کی جو بامی چپکلش ہے جو کشمکش ہے اس کی وجہ سے اگر یہ اس ملک میں کوئی بھی منفی تبدیلی واقع ہوتی ہے منفی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ خود کو بریوزمہ قرار نہیں دے سکتی یہ سوشل ویب سائٹ پر دیکھ لو سوشل میڈیا پر جس طرح ایک دوسرے کی کردارکشی کی جا رہی ہے بلو دا بیلٹ حملے کیے جا رہے ہیں وہ دونوں جماعتوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خوشکن صورتحال ہے ایمان سے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا دیکھ کے ویب سائٹ کھول کے کہیں کو بچا مجھے تو دکھا دے میرا رونا نکل جاتا ہے انسانوں کے جسموں کے اوپر جانوروں کے اور کترے کے مو لگائے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیڈرز کی گھروں کی خواتین کے خلاف اس قدر یعنی غلیز سکینڈلز اور ان پر اس سے بھی زیادہ غلیز تفسرے کیے جا رہے ہیں اس طرح ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں خدا کے لیے جو لوگ بھی سوشل میڈیا کو منج کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس کے ایڈمنیسٹریٹر ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو معاشرے میں نفرت کا باعث بن رہی ہے اس سے کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا سیاست نہیں ہے وہ وہ میری غلازت ہے یار غلازت کو جھوڑو میں تو کہتا ہوں کہ ان دونوں پر کے ساری پارٹیوں کے لیڈروں کو اپنی اطلاعات و نشریات جو انہیں بڑھائے ہوئے ہیں دپارٹمنٹ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے واسطے کسی دوسرے کی عزت کرنے سے کسی دوسرے کا وقار جو ہے اس کو مدے نظر رکھنے سے ہی آپ کا وقار بلان دوتا ہے آپ کو عزت ملتی تاکہ جب آپ کسی دوسرے کی بھی عزت کریں دوسرے کو بست کر کے آپ عزت حاصل نہیں کر سکتے ان سیاسی جماعتوں نے اور ان کے مشیروں نے کہیں سے یہ سن لیا ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں ملک میں جو بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی تھی اس کی وجہ سوشل ویب سائٹس دیں فیس بک تھا ٹویٹر تھا اس وجہ سے ہمیں بھی اس میدان میں آنا چاہیے خدا کے بندوں آپ یہ دیکھو کہ وہاں پہ لوگوں نے شہستگی کا مظاہرہ کیا تھا تظہیر کا میز کارٹون تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اس حد تک غلازت یہ کسی ملک میں نہیں دیکھی گئی جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہی ہے خواتین کے متعلق بکواس لوگوں نے کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے تیر پین کے متعلق وہ ہی بات کرتا ہے جس کی اپنی کو عزت نہیں ہوتی بغیرت آدمی ایک دوسرے کے خواتین کے متعلق بیسے ہیرو کر دیتے ہیں عزت کرنی چاہیے یار بہنوں کی ماں کی بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے اور دوسرے کی توہین کر کے دوسرے کی تزہیق کر کے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے گا یہ ایسے ممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا جتنی ہی سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے مینجرز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پیج پہ آرہی ہے تو اب اسے فوراں سے پہلے ڈیلیٹ کرنا ہو جی اسے چھوڑے میں تو اللہ لوگ کے یہ سوچتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے جو کمپیوٹر استعمال کرتا ہے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں ہے وہ کچھ پاگل آدمی نہیں ہے وہ کچھ جاہل بندہ نہیں ہے لازمان جو اییی کی طرح پڑھا لکھا بندہ وہ ہی نیٹ پہ بیٹھے گا تو پڑھے لکھے بندے سے اس طرح کی حرکت جو ہے وہ تو بلکل ہی پاگل کر دیتی ہے وہ تو حیران کر دیتی ہے کہ یار ہمارا یہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے جس کے پاس تعلیم ہے وہ یہ حرکت کر رہے ہیں جاہل آدمی تو چلو کر رہا ہو تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہے پڑھے لکھے لوگ دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق کس طرح کے سکینڈل اور کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کس 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 کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں ہائے ہائے ویسیزر اپار فرم دس آپ کی خیال میں سوشل میڈیا جو آنے والے الیکشن میں کوئی رول پلے کرے گا اوہ دیفنیٹلی بہت واضح رول پلے کریں گے اسی بات پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق تین کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے اور جو سب سے مقبول سوشل ویب سائٹ ہے فیس بک اس کے جو استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے اور تیس لاکھ لوگ ٹویٹر استعمال کرتے اور ظاہر ہے کہ میرا خل آنے والے الیکشنز میں انٹرنیٹ بہت اہم رول پلے کرے گا اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی اکاون فیصد تعداد اٹھارہ سے چوبیس سال کے درمیان ہے اور یہ تمام وہ نوجوان ہیں جو آنے والے الیکشن میں پہلی مرتبہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے Oh you mean my age fellows Oh exactly میں دنیا میں لینے ایک چوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا